ہمارے اس سائٹ کے ایمینے نے کچھ عمر کی اور کچھ رشتوں کی باتیں کی تھوڑا سا ماحول انہوں نے بہتر بنایا لیکن ستر اسی سال کی عمر میں اگر بہت سارے سیاستدان قبر میں پاؤں لٹکا کے خچ مارنا چاہتے ہیں اور ہم نوجوانوں کے لیے اس طرح کی لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے راستے بند ہو جائے میرا تو خیال ہے کہ آٹھ فوروری کو آنرے بل اگزٹ تاہیں لوگ کے لیے آنرے بل اگزٹ کر کے ریٹائیمنٹ لے لیتا تو شاید بہت بہتر حالات ہو جاتے لیکن اینی آؤ سر اصل حالات یہ ہیں لیکن سر اصل حالات یہ ہیں کہ سر اس عبان کے اندر ڈیڈے ڈیڈے لاکھ ووٹ لینے والوں کو جو آٹھ فوری کو آئیں کہ سر ڈیڈے ڈیڈے لاکھ لوگ ووٹ لے کر آئے ہیں اس عبان میں سر ان کو اپڈکٹ بھی کیا جا رہا ہے ان کو ٹورچر بھی کیا جا رہا ہے ان کی وفاداری بدلنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے ان کی فیملیز کو بھی ٹورچر کیا جا رہا ہے اور سر ہم یہاں پہ جب آپ سے ایوان میں آپ سے فلور مانگتے ہیں تو ایسے لگتا ہے سر کے کوئی بھیک مانگ رہے ہوں فلور یہاں پہ کسی کو نہیں دیا جاتا آٹھ آٹھ کروڑ کے سیشن اس کے اندر ہوتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پھلندوں جو ہیں وہ پرنٹ کر دیے جاتے ہیں کبھی بجٹ کے نام پہ کبھی سیشن کے نام پہ لیکن سر کیا ہوتا ہے کہ سپیکر صاحب آتے ہیں یہاں پہ آدھے گھنٹے میں ڈیڈیڈ لاک ووٹ والوں کو سر اس پورے ایوان کو ربرٹ سٹمپ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے مفاد کے نام پہ اپنی ذات کے نام پہ اور اپنی ایونڈ کے نام پہ اپنی پارٹی کے نام پہ لیجسلیشن کر کے بلڈوز کر دی جاتی ہے تمام آئین کو تمام قانون کو اور پھر سر اس کے بعد ایک طرف آدھے گھنٹے میں آئیس کہہ دیتے ہیں آدھے گھنٹے میں نوز کہہ دیتے ہیں اور سر ایوان والے موہ تکتے رہ جاتے ہیں کہ ہم اپنے علاقی کے کوئی بات کریں اپنی فیملیز کے بارے میں کوئی بات کریں یا اپنے ووٹر کی بارے میں کوئی بات کریں سر یہاں پہ بات کرنے ہمیں نہیں دی جاتی سپیکر یہاں پہ بیٹھے میں ہو سر جب وہ تھک جائے تو یہاں ڈپٹی سپیکر آب بیٹھ جائیں اور سر جب وہ بھی تھک جائے تو سر پورا دن ہم یہاں پہ بیٹھنے کو تیار ہیں پینل آف چیئر ہے تمام پلٹیکل پارٹی کے ہر سیشن کے اندر پینل آف چیئر ہو جاتے ہیں سر مجھے نہیں سمجھاتے کہ آدھے آدھے گھنٹے میں ایوان کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے اور ہمارے موہ کیوں بند کی جاتے ہیں ہمیں یہاں پہ ایوان کے اندر کیوں نہیں بات کرنے دی جاتی سر اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ سر وزارت خارجہ خیر سے فارم سن تالیس فالوک اتنی کمزور ہے کہ سر انہوں نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے اوپر اور فلسطین کے اندر جتنے بھی مظالم تھے سر اس کے بارے میں یہ اسرائیل کا نام نہیں جو ہے وہ استعمال کر سکے یا اس کا نام بھی لے لیکن ان کی جرت نہیں تھی ان کی ٹانگیں کہاں پر رہی تھی سر یہ پھر ایوان کے اندر آئے ایوان میں تمام پولیٹیکل پارٹیس کو بلایا گئے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد اور میں اسے روزن بھی بتانا چاہتی تھی کہ دو ٹوک موقع ہے میرے لیڈر عمران خان کا کہ فلسطین کے مظالم کے خلاف اور کشمیر کے مظالم کے خلاف ہم نے یہاں پہ آواز اٹھانی ہے اور ہم نے ان کا ساتھ دینا مظلوم کا ساتھ دینا ہے لیکن یہاں خاموشی ہوتی ہے اور سر خاموشی بھی شریک جرم ہونا ہے وہاں پہ سر یہاں پہ فارم سن تالیس والے آکے ایوان میں ہم آپ کے لئے سر اس کے خلاف اکٹھے ہوئے فلسطین کے کہ آپ کی فلسطین کے اندر مظالم نہیں ہونے چاہیے سر ان تالیس ہزار فلسطینوں کی شہادت ہو گئی خواتین ان کے اندر شہید ہو گئی ہیں بچے اس کے اندر شہید ہو گئے پوئٹ شائر ایڈوکیشنٹ سر پوری کا پورا کلچر جو ہے وہاں پہ ملیا میٹ ہو گیا ساڑھے دس ہزار سر لوگ میسنگ ہیں یہاں پہ سر جب ہم نے ان کے ساتھ اکٹھے ایوان میں فلسطین کے لئے ہم بیٹھے لیجسلیشن کے لئے تو یہاں پہ سر میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں فارم سن تالیس والے وزیراعظم سے کہ سر ساڑھے دس ہزار لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق تھا ان ورکن کو ان ریکڈ یہاں پہ اٹھایا گیا ساڑھے دس ہزار ہمارے کارکنان کو خواتین کو ابھی تک سڑکوں کے اوپر گسیٹا جاتا ہے ہماری لیڈر کو ابھی تک عمران خان کو جیل کے اندر پہ گناہ جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے بشہ بی بی ابھی تک سر وہ زمانت ان کو ابھی تک نہیں ملتی ہے آلیا حمزہ کو دیکھ لے سر وہ زمانت ہو چکی ہے لیکن بلوچستان کی جو ہے وہ فورسز آئی میں ان کو اٹھانے کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد کو آپ دیکھ لیں کینسر سروائیور ہے سر ابھی تک وہ بیٹی ہوئے کوئی ایک ساتھ سے کوئی چیز ان کو پر ثابت نہیں ہوئی لیکن سر وہ جیل کے اندر بیٹی نہیں ہے ہمارے سارے کارکنان سر چوبیس لوگوں کا قتل تو ان کے اس کے اوپر ہمارے چوبیس کارکنان شہید ہوئے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اور مقبوضہ فلسطین کے تو پاکستان کے اندر اس پی ڈی ایم کے پی ایم ایل این کے حکومت نے جو یہاں پہ لگا کے رکھاوا ہے سر یہاں پہ اس کو پر بات نہیں ہوتی ہے سر آگے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ بنوں کے اندر لاکھوں افراد سر وہ سفید جھنڈا امن کا لے کر نکلے امن کے سفید جھنڈے کے اوپر سیدھی فائرنگ کر کے امن کے سفید جھنڈے کو خون کے اندر رہلایا گیا لیکن سر یہاں پہ ایوان میں اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے پاڑا چنار میں سر چالیس سے پچاس لوگ خواتین اور بچوں سمیت شہید ہو گئے لیکن سر یہاں پہ ایوان میں اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے پنجاب کے اندر سر بھائی نے بھائی کو بجلی کے بل کی وجہ سے تیس ہزار کا بلتا قتل کر دیا لیکن دوسری طرح سر جب لاہور میں بارش ہوتی تو ٹک ٹک وزیرعالہ کیا کہتی ہے شیب تم کدھر رہو سر شیب نہیں ہوتا وہ جیور کے اندر گاڑی میں بیٹھ کے کہتی ہے مجھے سائٹ میں بتاؤ ادھر پانی زیادہ ہے میری اچھے ٹک ٹک بنے گی یہ پنجاب کی پرفارمس ہے لیکن سر یہاں پہ اس کو پر بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے اسی طرح سر اگر سروے پڑھ لیں تو چورانوے فیصد لوگ نوجوان پاکستان جو ہے وہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں سب سے بڑی حجرت پاکستان میں ان کے ظلم اور تشدد کی وجہ سے ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ سر ایمان میں ہمیں فلور نہیں ملتا کہ ہم اس کے اوپر بات کریں سر ماہوں بہنوں بیٹیوں کے چکزئی صاحب نے یہاں پہ بات کی روبہ اروبہ بچی ہے سر ہوسٹل کے اندر وہ پڑھنے آئی تو سترہ سولہ سال کی بچی کی عمر ہے سر پی ایم ایلین نے اس کے پر الزام کیا لگایا کہ اکیلی بچی سترہ سال کی سوشل میڈیا اکٹیویس گیارہ لاکھ اکاؤنٹ جو وہ خود ہینڈل کرتی ہے سر کوئی الزام تو صحیح لگائے جب آپ مہوں بہنوں بیٹیوں کو اپ ڈکٹ کرتے ہیں سر اسی ہے تو میرے لیڈر نے کہا تھا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھی بھی نہیں اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے گیارہ لاکھ ایک اکاؤنٹ ایک بچی کو اپر الزام لگا کے اس کو اپ ڈکٹ کیا گیا اسی طریقے سے سر بلوچستان کے حالات دیکھیں گوادر کے حالات دیکھ لیں ہر چیز آؤٹ اف کنٹرول ہے لیکن سر یہاں پہ ہمیں انٹیریر منسٹر جو ہے وہ ہمیں بات کرنے کو یہاں پہ تیار نہیں ہے سر وہ تو موجود ہی نہیں ہوتے آج بھی سر ایران کے بورڈر کے اوپر ایران عراق سے پاکستانی ظاہرین سیکیورٹی کی نام کو اوپر پندرہ دن سے محصور ہیں اور سر میرے ڈیرہ غازی خان کے بہت سارے ظاہرین ابھی اس وقت ایران بورڈر کے اوپر سیکیورٹی کی نام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سر گھروں میں نہیں آنے دیا جا رہا کون سی چیکنگ ہو رہی ہے سر خواتین جو ظاہرین گئے ہوئے لیکن سر یہاں پہ ہمیں انٹیریر منسٹر جو ہے وہ یہاں پہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے سر لائن جسٹس کے منسٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے پنجاب کے اندر سر انہوں نے بجٹ بل کے اندر استعمال کیا ہے کہ سر پہلے تو ویسے ہی پاکستان کے اندر انصاف نہیں ہے انصاف کسی کو ملتا نہیں ہے سر ہم سنتالس سے دالس سے فائی آرمہ میں بیل نہیں ملتی ایک بل خارج ہوتی یا ملتی تو دوسری آکے اٹھانے کو تیار ہو جاتے پولیس والے سر پنجاب حکومت نے ایک بل پاس کیا ہے بجٹ کے اندر کہ سر یہ جو آپ کوٹ کے اندر اپلیکیشن دیں گے کوئی بھی اپلیکیشن دیں گے جس کے اوپر سر دو روپے کے ٹکٹ لگی ہوتی تھی سر اس کی قیمت کر دی ہے پانچ سو روپے آپ وقالت لامہ دے پانچ سو روپے آپ ایفیڈیوٹ دے پانچ سو روپے اور سر ٹکٹ دو روپے والا نئے انہوں نے پرنٹ ہی نہیں کیا تو سر وہ بلیک میں ملنا شروع ہو گئے ایک ایک ایفیڈیوٹ کے اوپر پانچ پانچ سو کا جو ہے وہ سٹیمپ لگا ہوا ہوتا ہے یعنی انصاف بھی جو ہے سر انہوں نے ناپیت کر دیا ہے اور سر کہ سر آپ کو سعودی عرب کی حکومت نے لکھا ہے سر یہاں پہ فورنڈ منسٹر تشریف لائے یہاں پہ پاکستانوے سر میں کے مطابق تین کروڑ سے زیادہ گدہ گار ہیں ہمیں بتا ہے فارم سن تالیس کے وزیراعظم نے کہا تھا میں مانگنے تو نہیں آیا مگر میں شکل سے بکاری لگتا ہوں لیکن سر تین کروڑ سے زیادہ لوگ بکاری ہیں سعودی عرب کی حکومت نے آپ کو لکھ کے بے جائے کہ آپ ہر روز یہاں پہ عمرے کے اندر بکاری یہاں پہ بیچتے ہیں ہمارا نام ای سی ایل پہ ہے ہم عمرہ کرنے نہیں جا سکتے دوسرے طرف سر آپ بکاریوں کو سٹیمپ دیتے ہیں کہ جاؤ عمرہ کرنے جاؤ اور پاکستان کا نام بدنام کرو کوئی بھی سر اس کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے آج بھی سر یہاں پہ ایوان کے اندر خواجر شیراز صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تونسل سے سر وہ الیکٹڈ نمائندے ہیں اس کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑے ہوئے ہیں وہ اپنے تونسل علاقے میں واپس نہیں جا سکتے تاکہ سر ان سے وفاداری تبدیل کی جا سکے اسے طریقے سر جم شید دستی صاحب ہیں دے ان کو فلور صاحب آپ کو بتائیں کہ کس طرح ان کے گھر پہ تین تین بجے جو ہیں وہ چھاپے مارے گئے ہیں امیر سلطان صاحب ہے سر ان کو اٹھا لیا گیا ایک الیکٹڈ نمائندے کو غائب کر دیا گیا فیاض چجڑہ صاحب ہے سر فیاض چجڑہ صاحب کے بیٹے کو ٹورچر کیا گیا ان کی والدہ صاحبہ کو ان کی چیخیں سنوائی گئیں سر ان کو جو ہے ایجنسز نے اٹھا لیا کوئی پتہ نہیں ہے اسی طرح سر معظم جو تو ہی صاحب کے ساتھ ان کا بھی تعلق ہمارے مزافرگرد کے ساتھ ہیں اور سر یہ جو ہم یہ بتا رہے ہیں ہمارے مسنگ پرسن سر کوئی ایم این اے بھی مسنگ پرسن ہو سکتا ہے یہاں پہ ہاؤس پروڈکشن دینے کو ان کے تیار نہیں ہے اور سر پورے کے پورے وان کے اندر ہر روز یہ منصوبہ بنایا جاتا ہے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کی وفاداری تبدیل کی جائے کس طرح وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں نہیں چھوڑنا عمران خان کا ساتھ سچا کھڑا اور بہادر لیڈرئر پاکستان کے لیے لڑنے والا ہے نہیں چھوڑیں گے اس کا ساتھ آپ جتنی مرضی لیجسلیشن کر لیں آپ جتنی سپریم کورٹ کے اوپر آپ چڑھائی کر دیں پاکستان تحریک انصافیں بہادر اور نیڈر لوگ رہ گئے اور پاکستان تحریک انصاف کا نہیں چھوڑیں گے یا آپ کے لیجسلیشن کو ہم سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے پھر آپ جواب دیں گے کہ آپ ہماری مخصوص نشستے کیسے ختم کرتے ہیں یا ہماری مائنورٹیز کی سیٹ کیسے ختم کرتے ہیں اور سر آخری بات اپنا آپ کو ڈیموکریٹک پارٹیز کہتے ہیں سر ایسی ہوتی ہے ڈیموکریسی اس طرح ہوتی ہے ڈیموکریسی کہ آپ کسی اور پارٹی کی منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مار کے بندر بانٹ شروع کر دیں اس طرح نہیں سر ڈیموکریسی چلنے والے پلیز سر میں یہاں پہ آپ سے کہہ رہے ہوں آپ پورا پورا دن یہ پارلیمان کو چلائیں اور یہاں پہ لوگوں کو موقع دے کے وہ اپنے علاقے کی بات کریں ایک بندہ بھی بیٹے ہوئے تو سر آٹھ آٹھ کروڑ کا ہے جو ہے یہ اجلال زائع نو پیسے زائع نو کون کے سر یہ لوگ بات کریں